اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین جیسے جیسے سردی بڑھ رہی ہے سیاست ویسے ویسے دنبہ دن گرم ہوتی جاری ہے تحریک انصاف نے پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کا بھاری پتھر بھی اٹھا لیا ہے وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کس تاریخ کو اعتماد کا ووٹ لیں گے اس کا فیصلہ ہونا تو ابھی باقی ہے لیکن یہ موجودہ حالات میں بڑا ہی دلیرانہ فیصلہ ہے اور شاید کوئی اور آپشن بھی نہیں تھی کیونکہ گوانر آئینی طور پر انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کی ایڈوائز پہلے ہی دے چکے تھے ووٹ کس دن لینا ہے اس کا ایلائن تحریک انصاف اتحادی قاف لیگ اور چودری پرویز الہی کی مشاورت سے تیہ کرنا ہے اب جہاں تخت پنجاب کو بچانے کے لیے ظاہر ہے اپنے لوگوں کو بھی پورا کرنا ہے وہیں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ قاف کے درمیان سیٹ ایڈجسمنٹ پر اس پر بھی مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے وقت کی نذاکت کو بھامتے ہوئے وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی نے نارا سبائی وزیر حسنین بہادر درشک کو مناتے ہوئے ان کا استیفہ بھی جو ہے اب نامنظور کر دیا ہے اس وقت تو ظاہر ہے ایک ایک میمبر بڑا ضروری ہے جو گیم کو پلٹ سکتا ہے کیونکہ اس وقت نمبر گیم میں تحریک انصاف اور قاف لیگ کے پاس کل میں لاکر 188 ووٹ بنتے ہیں اور کم از کم 186 ووٹ چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاف لیگ اور تحریک انصاف کے صرف تین ووٹ یا تین میمبر نہیں پہنچ پاتے ہیں تو وزیرالہ پنجاب کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے اور پھر ایسی مشکلات پیدا کرنے کے لیے ان کی اپنی ہی جماعت کا چودری شجاعت کا دھڑا کچھ بھی کر سکتا ہے اور تحریک انصاف کو بھی اپنے ایم پی ایس کو بچا کر رکھنا ہوگا کیونکہ پی ٹی ایم کی جماعتیں بھی دو تین میمبران کو آسانی سے ظاہر ہے ایپسنٹ ہونے پر غائب ہونے پر مجبور کر سکتے ہیں ایسے وقتوں میں چھانگا مانگا کی سیاست بڑی یاد آتی ہے جب اپنے میمبران کو پورا کرنے کے لیے انہیں چھانگا مانگا جنگل کے ریسٹ ہاؤس پر بند کر دیا گیا تھا بہرحال آج کی سیاست نوے کی سیاست سے بڑی مختلف ہے اپنے میمبران پر چکننا جو ہے نا وہ نصر رکھنا ہوگی شاید اسی کی تیاریاں کی جاری ہیں اس لیے تاریخ بھی ایسی رکھی جائے جس پر تمام پنجاب اسمبلی کے میمبران جو ہے ان کی حاضری یقینی بنائی جائے وزیر ریلوے خواجہ سعاد رفیق نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ عدالت کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے تاریخ دینی چاہیے تھی دوسری طرف ناظرین سبھی جانتے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب اگر اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو اگلے ہی لمحے وہ تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی جو ہے اس کے تحت اسمبلی توڑ دیں گے اور اگر پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر کے پی کے کی اسمبلی بھی اسی طرح ختم کر دی جائے گی جس کے بعد عام انتقابات ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے کیونکہ ملکی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی ہے کہ الیکشن کے آخری سال میں دو اسمبلیوں کے الیکشن ہو جائے ہیں اور باقی دو صوبے اور وفاق اپنے مدت پوری کر پائے ایسا ہم نے سیاسی تاریخ میں تو ابھی تک تو نہیں دیکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اب بھی اگلے سال مارچ اپریل میں عام انتقابات کو دیکھ رہے ہیں پیشگوئی کر رہے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ عمران خان اتنی بڑی پیشگوئی کیسے کر سکتے ہیں کیا ان کے بیکڈور چینل کو کسی نے کوئی یقین دہانی کروائی ہے کوئی باتچیت چل رہی ہے کہ انٹرویو میں عمران خان سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہیں نے کہا کہ پی ڈی ایم سے باتچیت کرنی ہو یا اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہو تو یہ صدر مملکت ہی کرتے ہیں ان کا ابھی تک کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے دوسری طرف مسلم لیگ نون کی ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ عام انتخابات جو ہے یہ پیشگوئی سے نئی مقررہ وقت پر ہونے ہیں عمران خان شاید دوہزار چوبیس کے مارچ اپریل کی بات کر رہے ہیں مسلم لیگ نون ہائی کورٹ کے چودری پرویزل آئی کے حق میں فیصلے کے خلاف ملک کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ کر چکی ہے تو عمران خان نے بھی پارٹی کے تمام ارکان قومی اسمبلی کو 28 دسمبر کو اسلامباد میں طلب کر لیا ہے کے پی کے ہاؤس میں جمع ہونے کے بعد تمام ممبران استیفوں کے تصدیق کریں گے میں بات کروں گی مجھے جوئن کر رہے ہیں خاص مہمان ہے ہمارے آج سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان صاحب تحریک انصاف کے رہنما السلام علیکم بہت بہت شکریہ سبتین صاحب آپ کا سبتین صاحب پچھلے سبتین صاحب پچھلے چار پانچ دن سے جو ہم ایک آئینی بہران دیکھ رہے ہیں جس طرح گورننٹ صاحب نے ایڈوائز کیا اعتماد کا ووٹ لینے کے اور پرویز علیہ صاحب ہائی کورٹ چلے گئے اب یہ بات تو تیہ ہے کہ گیارہ جنوری سے پہلے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے سمیہ تحلیل بھی نہیں ہو سکتی ہے سپیشلی اس انڈر ٹیکنگ کے بعد لیکن کیا اعتماد کا ووٹ پہلے لیا جا سکتا ہے گیارہ جنوری سے پہلے سبتین صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ جو آنریبل ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے اس سے جو بہران تھا وہ ختم ہو گیا ہے ہو نہیں رہا اگر ہائی کورٹ کا وہ ڈیسیجن نہ آتا جو کہ گورنر صاحب نے میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا ملفائی دی ملفائی دی انٹینشن گورنر صاحب نے وہ آرڈر کیا تھا جس کو آنریبل ہائی کورٹ نے سیٹ آسائیڈ کر دیا تو اس سے تو انہوں نے سیٹل کر دیا چیف منسٹر جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں ان کی کیبنٹ جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے اور میرا خیال ہے چیزیں اب بہتری کی طرف جا رہی ہیں باقی رہ گیا نو کانفیڈنس اینڈ کانفیڈنس تو جہاں تک ووٹ آف کانفیڈنس کا تعلق ہے چیف منسٹر کا وہ میرا خیال ہے کسی ٹائم بھی جینوری کے مہینے میں وہ لے لیں گے اور جہاں تک نو کانفیڈنس کا تعلق ہے تو وہ جو اپوزیشن نے ہمیں نوٹس بھیجا تھا چودری پرویز الائی صاحب کے لیے وہ تو انہوں نے خود ہی واپس کر لی ہے وہ نوٹس انہوں نے ویڈراؤ کر لی ہے پتہ نہیں کس وقت کے لیے ویڈراؤ کی ہے یا کون سے وقتوں کے لیے ویڈراؤ کی ہے بٹ انہوں نے وہ ویڈراؤ کر لی ہے یہ میں آپ کے چینل پہ کلیرلی بات کر رہا ہوں اب صرف ایک ووٹ آف کانفیڈنس لینے وہ انشاءاللہ جینوری میں ہو جائے گا لیکن وہ all it depends کہ آپ کے لوگ کب پورے ہوں گے یقین دہانی آپ لوگوں کو لینی ہوگی آپ کے عراقین کو کروانی ہوں گی کہ جو ڈیٹ آپ لوگ آناؤنس کریں اس پر وہ پہنچے پھر آپ لوگوں کو یہ بھی ایک ڈاؤٹ ہے تحریکین صاحب کو ڈاؤٹ ہے کہ ہارس ریڈنگ ہو جائے گی بندے غائب کیے جا سکتے ہیں زرداری صاحب جو ہے وہ بڑے ایکٹیویس میں لگ رہے ہیں مسلم لیگ نون کی یہ کوشش ہے کہ اس وقت جو آپ لوگ کے لوگ ہیں ان کو absent رکھا جائے تو ان ساری چیزوں سے آپ لوگ ظاہر ہے aware تو ہوں گے جی ہم بالکل اس میں aware ہیں اور آپ اور different channels کی طرف سے آج تو یہ بھی خبریں چل رہی تھیں کہ زرداری صاحب ناومید ہو کے واپس چلے گئے ہیں پجاب سے نمبر ون نمبر دو جس طرح گورنر صاحب نے order کی ہے کہ 18 گھنٹے کے اندر اب یہ دیکھیں یہ کوئی تک والی بات ہے 18 گھنٹے کے اندر کوئی ہمارے members mentally prepared تھے کہ ہمارے خلاف vote of no confidence یا vote of confidence کوئی کہاں گیا بیٹھا ہے کوئی کہاں تو we needed a sufficient time کوئی عمرے پہ گیا ہوا ہے کوئی اور کہیں گیا ہوا ہے تو ہمیں تو وہ time چاہیے تھا تو ہم نے ہمیں وہاں سے time مل گیا from honorable high court تو اب ہم اس time کو avail کریں گے اور ہمیں پتہ ہے ہمارے کتنے member missing ہیں کہاں کہاں ہیں ان سے رابطے ہو گئے ہیں وہ آ جائیں گے انشاءاللہ چودری پرویز الائی صاحب within january اپنا vote of confidence لے لیں گے امید رکھیں کہ سندھ ہاؤس والی صورتحال سامنے نہیں آئے گی ماضی کا چھانگا مانگا نہیں دہر آیا جائے گا ظاہر ہے اس طرح پیسوں کا لین دین تو ہو نہیں سکتا اس طرح سے ہارس ریڈنگ تو ہو نہیں سکتی زیادہ سے زیادہ اب یہی ہوگا کہ بندے غائب کر دیے جائیں لیکن بھر ظاہر ہے دوبارہ انہیں ٹکٹ بھی نہیں ملے گا اس پارٹی کا ایکسپوز تو ہو جائیں گے دیکھیں اس میں میں یہ بات کروں گا ایکسپوز تو انشاءاللہ ہو بھی جائیں گے اور ہونا بھی چاہیے لیکن میں یہ بات کروں گا کہ کیا چھانگا مانگا والی سیاست نے پاکستان کی پولٹیکل انوائرمنٹ میں کوئی اچھا ہی پیدا کی یا میری ایٹ یا کہیں بھی کسی کو پابند کیا تو یہ ہمیشہ نیگٹیو جاتا ہے مجھے یاد ہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی ایک شہید ان کی ایک ووٹ پہ گورنمنٹ تھی اور جب وہ سیشن میں گئے تو ایک ایم این اے تھے مجھے ان کا نام نہیں آرہا وہ اپوزیشن بینچے سے اٹھ کے بھاگ کے بی بی کے ساتھ آکے کھڑے ہو گئے تھی یہ دیکھیں ہمیں جمہوریت کو بچانا چاہیے ہمیں جمہوریت میں ایسی غلط روایات دیکھیں اگر میں جیت کیاتا ہوں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ تو ڈو آئی ہف اینی رائٹ کہ میں ان بیٹوین میرا ضمیر جاگے اور میں کہوں کہ پی ٹی آئی بری جماعت ہو گئی ہے اگر میرا خدا نہ خاصتہ یہ میں مثال دے رہوں اگر کسی کا ضمیر جاگتا ہے تو اس کے ضمیر کے جاگنے کے ساتھ اتنی مورل کریج بھی ہونی چاہیے کہ وہ اس جماعت سے اسطیفہ دے اور اسطیفہ دے کہ وہ کہے میں عوام میں جانا چاہتا ہوں فور فریش الیکشن اگلی بات کا میں آپ کو جواب یہ دوں گا کہ جو آپ نے کہا دو ہزار چوبیس کی آوازیں آ رہی ہیں دو ہزار چوبیس کی آوازیں اس لیے آ رہی ہیں کہ کوئی دو تین پی ایم ایل این کے ایک پیپلز پارٹی کا ایک انڈیپنڈنٹ ان کے رابطے ادھر بھی تو ہے نا تو جن کو ہم کہہ رہے ہیں ہم سے مراد میں نہیں جس کے ساتھ بھی رابطے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ادھر آئے اور ریزائن کر دیں تو ان کو صرف روکنے کے لیے یہ چوبیس کی آوازیں آ رہی ہیں چوبیس کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں آگسٹ میں آگسٹ میں ایٹینٹ آف آگسٹ کو تو ہماری جو نیچرل ٹرم ہے وہ ختم ہو جانی ہے اگر چلے مارچ میں الیکشن ہو جاتا ہے اپریل کے انڈ میں آفٹر عید عید کے بعد تو آگے تو تین ساڑھے تین مہینے رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لی کے لوگوں کے بھی آپ لوگوں سے رابطے ہیں تحریک انصاف سے رابطے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں ادھر وہ صرف وہ ہم آپ کو پتا ہے نہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہ خدا نہ خاصتہ میں پیسوں کی بات کر رہا وہ عمران خان کے نیرٹیو کے لیے وہ عمران خان کا جو موقف ہے اس کی تائید کو لے کر عمران خان کے نیرٹیو کو لے کر لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے نا ایسے ہی وقت پر لوگوں کے ضمیر یا کسی دوسری پارٹی کے نیرٹیو کیوں یاد آتے ہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہو ادم اعتماد کی تحریکو تو کیوں ایسے ہی موقعے پر سب کے ضمیر کیوں جاگتے ہیں ہم نے تو ابھی کسی سے کمیٹمنٹ نہیں کی لیکن لوگوں کی خواہش ہے جو کچھ جیتے ہوئے وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی پالیسیز اب یہ دیکھیں نا میری بات سنیں ہم نے کسی سے کمیٹمنٹ نہیں کیا ہم انشاءاللہ اپنا ووٹ آف کانفیڈنس اپنے لوگوں کے ساتھ لیں گے اپنا نو کانفیڈنس جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہی نبھائیں گے ہار جیت ہوتی رہتی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں اور سب سے پڑھ کے جیسے آپ نے دیکھا کہ ٹوئیٹی ایٹھ ٹوئیٹی ایٹھ آف دس منت ڈیسیمبر کو ہمارے جو نیشنل اسیمبلی کے جو ہمارے میمبرز تھے جو ان بیچاروں نے ریزائن بھی کر دیا وہ اسیمبلی بھی نہیں جا رہے تھے وہ مطلب کوئی کوئی بینفٹ گورنمنٹ سے نہیں لے رہے تھے اور سپیکر صاحب جو ہیں وہ بزد تھے کہ ان کے اسطیفے قبول نہیں کر رہے تھے اٹھائیس کو وہ بھی جا رہے ہیں سپیکر صاحب کہتے ہیں کہ بعد میں مجھے ہی لوگ فون کر کر کے کہتے ہیں کہ ہم پر پریشر ہے ہم دینا اوکے جب ہمارا ایک جمع غفیر جائے گا ایک سو بیس یا ایک سو پچیس لوگ اور پھر جب وہ یہ بھی کہیں گے کہ سپیکر صاحب آپ ہم سے بائی ہینڈ بھی لکھوا لیں ہم سے الہدہ الہدہ پوچھ بھی لیں تو پھر جواز کیا رہ گیا جب نیشنل اسیملی والے بھی آؤٹ ہو جائیں گے پجاب والے بھی آؤٹ ہو جائیں گے کے پی والے بھی آؤٹ ہو جائیں گے تو اگر میں آپ کے چینل سے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ عوام جو ہے وہ اپنے نمائندوں کے حق سے محروم ہو جائے گی ستر فیصد تو جہاں ستر فیصد محروم ہو جائے تو وہاں چلے یہ اپنی ٹرم پوری کر لیتے ہیں میں مثال دیتا ہوں تو بھی آگسٹ میں تو ان کی ٹرم پوری ہو رہی ہے تو یہ دو ہزار چوبیس کے حوالے کیوں دے رہے ہیں کیا ایکانومی بری ہے اگر ایکانومی بری ہے تو یہ ستتر اور اسی اسی منسٹرز اور سپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزرز اور پتہ نہیں کیا 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 بنائی پھر رہے ہیں تو ان کی برات کہاں سے آ رہی ہیں اگر ایکانومی بری ہے تو آئی ایم ایف نے جو ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کو ریلیف دیں گے بٹ پہلے یہ عوام کے اوپر بوم گرائیں مہنگائی بوم میں کوئی اور بوم نہیں کہہ رہا مہنگائی بوم گرائیں اس کے علاوہ چائنا چائنا آنکھیں بیٹھے آپ لوگوں کی بھی تھی تو آپ کو بھی آئی ایم ایف کے معاملات بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات چلانے کے لیے آپ کو بہرحال اگر عوام کو بھی تنگ کرنا پڑتا ہے تو آپ لوگ کرتے ہیں ماضی میں آپ رہا تھا اور جو ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط تھی آپ یہ دیکھیں اس وقت کرونا کی ہٹ میں ملک آیا ہوا تھا اور کیونکہ یہاں پولٹیکل گورنمنٹ سٹیبل تھی اس لیے آئی ایم ایف نے وہ باتیں نہیں کی جو یہ نون سٹیبل ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک سو پچیس ایم ایس چلے جائیں پنجاب چلا جائیں جو کہ سکسٹی تھری سکسٹی فور پرسنٹ آف پاکستان ہے وہ کے پی چلا جائے اور ہمارے سندھ اور وہ لوگ بھی چلے جائیں تو آئی ایم ایف اس لولی لگڑی گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرے گی انہوں نے اپنا پیسہ سیکیور نہیں کرنا سعودی عربیہ جو لون دے گا وہ سیکیور نہیں کرے گا چائنا جو دے گا وہ سیکیور نہیں کرے گا جن کے پاس 28% عوام کی ریپریزنٹیشن وڈ بھی 27 اور 28% سبتین سبتین یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ نہیں کرے گے یہ درشک صاحب کا اسطیفہ بڑے زور و شور سے منظور بھی کیا تھا اور پرویز علیہ سے آپ نے ایک انٹرویو بھی کہا تھا کہ ابھی ابھی کرتے تمہارا اسطیفہ تو اچانک سے کیا ہو گیا کیا آپ لوگ نے ان کا اسطیفہ ہی نامنظور کر دیا پہلے یہ اس چیز کا دراغ نہیں تھا کہ یہ وقت آسکتا ہے ضرورت ایک ایک میمبر بڑا قیمتی ہے یا احساس اب ہو رہا ہے اس 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 پہلے کھانے دیکھیں ہمارے جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ ہمارے لیے نہائیت قیمتی ہیں وہ سب سے زیادہ قیمتی ہیں جو مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو دریشق صاحب is one of them وہ فرنٹ لائن سولجر ہیں اور دریشق صاحب کے والد صاحب جو ہیں سردار نصر اللہ دریشق صاحب ان کا اور چودری پرویز الہی صاحب کا چالیس سال کا تعلق ہے تو میں بھی انہوں نے اپنے بچوں کی طرح دریشق صاحب کو ڈانٹ دیا ہوگا تو اب ان کے چونکے وہ ان کے رشتے میں بھتیجے ہیں سردار نصر اللہ دریشق صاحب کے بیٹے ہیں تو ٹھیک ہے ہمارا یہ تو گھر کا یشو ہے گورنر صاحب کو پریشاد نہیں ہونا چاہیے ٹھیک اب جو 11 جنوری کو اجلاس بلایا اس کا اجنڈا کیا ہے اس کا اجنڈا آپ کو انشاءاللہ دیکھیں اتنا پہلے تو اجنڈا نہیں ہوتا اس کا اجنڈا انشاءاللہ نائن نظریں پر undertaking بھی 11 جنوری تک ہے اس کے بعد کیا ہوگا کیا یہ بڑھایا جائے گا پھر عدالت میں جب معاملہ ابھی تو undertaking 11 جنوری تک ہے کیا اس کے بعد پھر اگلا جو سیشن ہوگا اس کے سمجھے ڈیزول ہو سکتی ہیں میں ایک بات کروں گا کہ 8 8 جنوری سے لے 8 سے مجھے بھی 20 25 سال پولیٹکس میں ہو گئے 6 7 الیکشن لڑے بیٹھے ہیں مجھے فیل ہو رہے جنوری is a crucial month ٹھیک ہے میرا سوال یہ ہے کہ 11 تک کہ 11 تک اس اگلا سیشن نہیں کریں پرویز الائی صاحب 11 کے بعد اگلا سیشن جو بھی ہوئے گا تو اسیمبلیاں ڈیزول ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ وزیرا اللہ تو ہیں ہاں جی جی بالکل یہ بالکل نیشنل اسیمبلی بھی پروونسز بھی پجاب بھی کے پی بھی یہ سارے اکٹھے انشاءاللہ جائیں گے ریزائن میں نیشنل پجاب کے پی اور ابھی اور بھی کوئی فیصلے دیکھیں چیئرمن صاحب کیا کرتے ہیں سندھ کے بارے میں یا کسی اور تو یہ سارے کٹھے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ بلکہ شاید سیونٹی پرسنٹ بھی پلاس اچھا آپ ایک بات بتائیں کہ جہاں پارلیمنٹری فارم گورنمنٹ پاکستان اگر سیونٹی یا سیونٹی ٹو پرسنٹ پاکستان دیو پاکستان دیو 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 پرسنٹ سیونٹ نیشنل اسیمبلی اگر 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 اسیمبلی پروینشل اسیمبلی 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 اپرونی اگر فارم دیموکری یہ نہیں ہے نا بلکو یہ اگر اگر وہ بات تو ٹھیک ہے آپ لوگوں کے ریزگیشن اس بار سپیکر جو ہے قومی ساملی قبول بھی کر لیتے ہیں تحریکت صاحب فالو کے پھر بھی وفاق کا کوئی موڈ نہیں ہے عام الیکشنز میں عام جنرل الیکشنز میں جانے کا وہ کہتے ہیں اتنی سیٹس پر ہم الیکشنز کرا دیں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ وفاق کا جو موڈ ہے ان کا موڈ پاکستان کی عوام کے پاس جانے کے لیے نہیں ہے یا وہ گھبرا رہے ہیں یا وہ ڈر رہے ہیں یا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اور ٹائم مل جائے ٹوئیٹی فورت کی جس طرح آوازیں آ رہی ہیں ٹوئنٹی ٹوئیٹی فور کی تو وہ دیکھیں مجھے فیل ہوتا ہے کہ جو ایکنومیکل حالات ہیں یا جو ایکنومی کے سرکمسٹانسز چل رہے ہیں اس کو جتنا لمبا ڈریک کیا جائے گا یہ ملک کے لیے اتنا خدا نخستہ برا ہوگا ملک یہ چاہتا ہے ہمیں فریش منڈیٹ لینا چاہیے سب تین صاحب ایک تیکنیکل چیز بتائے گا کہ آپ لوگوں کو جو سیشن چل رہا تھا جس پر گورنر صاحب نے ایڈوائز کرا اور کہا یہ آپ جو وزیرعالہ ہیں وہ کانفیڈنس کا ووٹ لیں تو دو تین اس میں تیکنیکل چیزیں آ رہی تھی کہ جب آلڈی ایک اجلاس کی کاروائی چل رہی ہو تو دوسرا جو ایجنڈا آپ نہیں لاسکتے ہیں گورنر صاحب دوسرا کاروائی کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں پھر دوسرا ایک دھڑا یہ کہتا تھا کہ نہیں اگر ایک اجلاس کی کاروائی چل رہی ہے تو آپ دوسرا اس میں شامل کر سکتے ہیں اگر گورنر صاحب نے ایڈوائز دیتے ہو ایسا نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے آئینی طور پر یا رولز کی طور پر اگر دیکھا جائے تو کیا واقعی ہے کہ اجنڈا چل رہا ہو اجلاس کی کاروائی چل رہی ہو تو دوسرا آپ نہیں کوئی لاغو کر سکتے ہیں اجنڈا اس میں میں ٹو لائنر بول دوں اگر گورنر صاحب یہ کر سکتے ہیں جو یہ سپیکر کا بلایا ہوا فورٹی سیکنڈ سیشن ہے پجاب اسیبلی کا اگر گورنر صاحب اس کو پروروگ کر رہے ہیں کر سکتے ہیں کونسٹیٹوشن میں تو اس کو کر دیں کر کے نیا بلوا لیں تو اس میں ہچک ہے اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ گورنر صاحب کر سکتے ہیں تو دین وائی ہیز نوٹ ڈوئنگ ایٹ میرا سوال ٹھیک ہے ٹھیک ہے اجلاس کی کاروائی کے اوپر دوسری کاروائی نہیں چل سکتی دوسرا اجلاس نہیں بلائے جا سکتا تو پھر وہ یہ اجلاس پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو پانچ مہین اجلاس چلائی رکھیں گے آپ لوگ تو چھ مہین کوئی تنے لمبے اجلاس بھی چلتے ہیں مطلب تو ہے کہ لنگر آن کرتے جائیں گے آپ لوگ اس چیز سے بھاگنے کے لیے ان کا کنسان یہ بھی ہے ٹھیک ہے ہم ہمارا لنگر آن ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہماری تو پارٹی کا موقف ہے کہ we should quit assemblies تو ہم لنگر آن کیوں کریں گے اور گورنر صاحب نے جو 41 اجلاس بلایا تھا 14th of june کو آج تک وہ پروروگ نہیں ہوگا تو یہ ہماری کیا باتیں کرتے ہیں ہم نے تو اکٹوبر میں بلایا if i'm not wrong 21 یا 22 اکٹوبر ہم نے تو 42 اس میں بلایا ان کا تو چل رہا ہے 41st session آج تک اس کو پروروگ نہیں کیا اور یہ ایک اور چیز بھی دیکھ رہے کہ جو سپیکر اجلاس بلاتے ہیں وہ سپیکر ہی پروروگ یا ایڈجرن کرتے ہیں جو گورنر بلاتے ہیں یہ constitutionally ہے کہ وہ گورنر ہی پروروگ یا ایڈجرن کرتے ہیں اس وجہ سے گورنر صاحب اس کو کر نہیں سکتے قانونی طور پر اور ہماری طرف سے ڈیلے نہیں ہے ہمارا گیارہ تاریخ تک آنے دیں گیارہ کے بعد انشاءاللہ یا گیارہ سے ایک آدھا دن پہلے ہی ہے یا ایک آدھا دن بعد confidence بھی ہو جانا ہے no confidence بھی ہو جانا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہر چیز کلیر ہو جانا ہے یہ بات درست ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں وہ پرویزیلائی صاحب سے خوش نہیں ہیں اور ایسی سوچ بھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو vote 9 دیا جائے وہ خوش نہیں ہیں دیکھیں جب آپ گورنمنٹس میں آتے ہیں گورنمنٹ اٹسیلف جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہاں بیس پچیس آپ سے راضی ہوتے ہیں تو ایک دو نراز بھی تو ہوتے ہیں یا فلاں کا وہ اس وقت دو تین ہی امپورٹنٹ ہے سب تین صاحب بات دو تین کی نہیں ہے صرف نہ کہیں یہ صرف دو تین ہی بھاری پڑ سکتے ہیں نہیں نہیں میری سن تو لیں پوری بات انشاءاللہ وہ بھاری اس لیے نہیں پڑیں گے کہ اگر کوئی چودری پرویز الائی سے ایک آدھا کوئی نراز ہے بھی تو عمران خان سے تو نراز نہیں ہے دیکھیں اس میں دو فیکٹرز ہیں ہم سے مطلب ہے چیئرمین صاحب نے اپنے پی ٹی آئی والوں کو سنبھالنا ہے چودری پرویز الائی صاحب نے اپنے پی ایم ایل کیوں والوں کو سنبھالنا ہے تو جب چیئرمین پر تو سارے متفق ہیں تو جب چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس ان کو دویں تو اور وہ ہونا بھی چودری شجاعت فیکٹر جو ہے ادھر سے کوئی خطرہ ہے چودری شجاعت فیکٹر سے اس لیے خطرہ نہیں ہے کہ چودری شجاعت صاحب ویسے قابل احترام ہے پجاب کا جو پارلیمنٹری ہیڈ ہوتا ہے ہر جماعت کا جو پی ایم ایل کیوں کا پجاب کا پارلیمنٹری ہیڈ ہے کہ ووٹ کس کو دینے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹری ہیڈ ہیں سردار عثمان احمد بزدار انہوں نے ڈائریکشن دینی ہے کہ ہمارے چیئرمن کی یہ ڈائریکشن پارلیمنٹری ہیڈز آئی امپورٹن تو لہٰذا وہ جو ان کے دس لوگ ہیں وہ چودری پرویز الہی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے والے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو جب آپ ان کو کمبائنڈ کریں گے اور یہ ہاتھ سے ہاتھ ملائیں گے تو انشاءاللہ وہ کل کہہ رہے تھے کہ ہمارے ایک ہماری ایک ایم پی اے کو کرونا پوزیٹیف کا آگیا ہے ان کا مطلب ریزلٹ آگیا ہے تو اس کا ٹھیک ہے نا ان کو وہ کٹ کٹ پہن لیں گی نا کرونا والی اللہ نہ کرے اور لوگوں کے پوزیٹیف آئے ان دنوں میں نہیں نہیں ایک کا میں نے تو کہا ہے میں نے ایک کا کہا ہے لیکن میں دعا کر رہی ہوں کہ اللہ نہ کرے سپیشلی اعتماد کے ووٹ والے اللہ کرے وہ اللہ کرے وہ ایک بھی ٹھیک ہو جائیں تو ان کو کٹ پہنا کے ایمپولینس میں لے آئیں گے اور انشاءاللہ ووٹ ڈلوا کے اور ہم ان کو واپس پہنچا کے آئیں گے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان صاحب میرے ساتھیں بہت شکریہ آپ کا مجھلینی ہے ناظرین واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیہ مدید کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنوما پرائم منسٹر کی مشیر کمرزمان کائرہ صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ کائرہ صاحب آپ کا کائرہ صاحب ابھی سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان صاحب میرے ساتھ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہیں ہمارے سے رابطے میں ہیں نون لی کے لوگ ایسے لوگ رابطے میں ہیں جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہیں وہ ان پارٹیز کو چھوڑنا چاہتے ہیں کیا آپ لوگوں کے علم میں ہیں نالج میں ہیں کہ کون سے لوگ ایسے وقت پر ہی دوسرے پارٹی کے قائد کے نظریے کیوں یاد آتے ہیں یہ لوگوں کے ضمیر کیوں جاتے ہیں یہ سوال میں نے سبتین صاحب سے بھی کیا کیا آپ لوگوں کو علم ہے کہ کون لوگ آپ کی پارٹی سے ناراض ہیں یہ جانا چاہتے ہیں کوئی بندہ نہیں ہے جی یہ اسی طرح کی بے پر کی ہے جس طرح خان صاحب اور ان کی جماعت روز اڑاتے ہیں اس بات کو اتنا سیریس نہ لیں ٹھیک ہے اب یہ جو اعتماد کا ووٹ لینے پر جو ایک آئینی بہران پیدا ہوا جو وزیراعالہ صاحب ہے یہ کوٹ میں چلے گئے یہ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا بہران پیدا کیا گیا گورنر صاحب نے اٹھارہ گھنٹوں کا وقت دیا جبکہ آپ منظور وٹو کیس دیکھ لیں اس میں دس دن کا وقت دیا گیا تھا اتنی اجلت کیا تھی کہ وزیراعالہ کو کہنا پڑا کہ اعتماد کا ووٹ لیں اس لیے ہے کہ خان صاحب اور پرویز علائی صاحب پرویز علائی صاحب یہ اعلان کر چکے تھے کہ ہم تئیس تاریخ کو اسمبلی توڑ دیں گے اور ہم اس عمل سے سمجھتے تھے کہ سیاسی نقصان ہوگا جمہوری عمل دیریل ہوگا خرابی ہوگی اور ہم نے اس عمل روکنے کے لیے یہ چیک کرنا کہ اتنے بڑا فیصلہ کرنے کا اختیار اس بندے کے پاس ہونا چاہیے جو بندہ یہ اختیار استعمال کرنا چاہ رہا ہے کیا اس کو ایوان کا اعتماد بھی حاصل ہے کہ نہیں اس لیے گوانر صاحب نے ان کو یہ کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیجئے تاکہ پتہ چل جائے آپ کے ساتھ لوگ ہیں کہ نہیں اور اگر ان کی بات میں کوئی وزن ہوتا اور ان کے پاس ووٹ ہوتے اور وہ اعتماد کا ووٹ لے سکتے تو پھر یہ سارا بکھیڑا کرنے کی ان کو ضرورت کیا تھی پھر ان کو یہ گوانر صاحب کا حکم اچھا تھا برا تھا تکلیف دے تھا نہیں تھا اس کو ڈیفائے کرنے کی کیا ضرورت تھی بڑتا بڑا آسان کو لیا تھا وہ ان کا حکم مانتے ہوئے اعتماد کا ووٹ لیتے نمبر پورے کرتے اور اس کے بعد جو چاہتے فیصلہ کر لیتے ان کے پاس نمبر نہیں تھے اس لیے انہوں نے یہ رستہ چنا تاکہ اس سے لٹیگیشن ہوگی انہیں پتا تھا یہ تو نہیں ہے کہ بلکل کوئی بے سمجھ لوگ ہیں انہیں پتا تھا کہ گوانر صاحب اس کو اور ہم کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے گوانر صاحب کر دیں گے اور گوانر کے دی نوٹیفیکیشن کے بعد ایک لیٹیکیشن ہو جائے گی لیکن آپ لوگ یہ ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے آپ سینئر لیڈر ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ اتنے شورٹ نوٹس میں تمام لوگوں کی اویلیبیلیٹی کو یقینی بنانا مشکل بھی ہوتا ہے کچھ باہار ہوتے ہیں کچھ بیمار ہوتے ہیں میں نے اس کا جواب آپ کو میں نے اس کا آپ کو بھرپور جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ اس کی ارجنسی صرف یہ تھی کہ خان صاحب بہت جلدی میں اسمبلی تڑوانا چاہتے تھے اس عمل کو روگنا مقصود تھا کہ جو بندہ یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہے یعنی چیف نیسٹر پنجاب کیا اس کو اپنے دوستوں کا امیمبرز کا اعتماعات بھی حاصل ہے کہ نہیں جن کی بنیابی فیصلہ کرنے جا رہا ہے اس لیے جلدی تھی ہمیں اور کیا جلدی ہونی ہے لیکن آپ لوگ بھی تو پہلے چیلنج دیتے رہے آپ لوگوں کو آخری وقت تک یقین نہیں تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر بھی سکتا ہے آپ لوگ یہی کہتے رہے ہیں کہ یوٹن لینے کا محصول ہے چلیں ایک یوٹن اور لے لے گا تو کیا ہو جائے گا لیکن جب فیصلہ ہوا پھر سب لوگ ہی مکر گئے نون لکھ تو یہ کہتی تھی کہ ہم لوگ یہ کریں میں چیلنج کرتے ہیں ہم لوگ رانہ سناؤلہ صاحب کہتے تھے کہ ہم چیلنج کرتے ہیں یہ اسمبلیاں تحلیل کریں اور ہم الیکشنز کروا دیں گے آپ لوگوں کو تو پہلے یہ یقین نہیں تھا کہ اسمبلیاں ڈیزولف کر دیں گے اور جب اسمبلیاں ڈیزولف کرنے کا علاج ہوا اسمبلیاں تحلیل کریں اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اختیار ہو تو کریں وہ اختیار پہلے اپنا ثابت کریں کہ ان کے پاس اکثریت ہے وہ ہے نہیں تو اس کی بنیاد پہ کیسے فیصلے کر لیں گے وہ تو اب وہ بات تو ضرورت ہے کہ وہ کریں تو ہم عام الیکشن کرا دیں گے ٹھیک ہے لیکن وہ کریں نا لیکن اب تو معاملہ کورٹ میں گیارہ جنوری تک تو آپ کچھ نہیں ہو سکتا آپ نہیں لگتے بہت سے مہارین یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ جب کے عدالت میں چلا گے تو یہ لمبا بھی ہو سکتا ہے دو مہینے تین مہینے کیا پتا کب تک حیرنگ چلے دیکھئے ہمارا پہلا بنیادی ایشو کیا تھا چوہدری پرویز علیہ صاحب کو ہم نے پہلے تو نہیں کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیجئے ہم نے ان کے خلاف عدم اعتماد تو موو نہیں کی جب ہم نے سمجھا کہ یہ تیاریاں کر رہے ہیں یہ بڑھ کے مار رہے ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے اور چوہدری پرویز علیہ صاحب کو مجبور پور کر رہے ہیں کہ آپ اسمبلی توڑے اور چوہدری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 99% لوگوں کا اسمبلی توڑنے کا دل نہیں ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے خان صاحب کو کہا کہ 10-15 دن آگے کریں ابھی اسمبلی نہ توڑیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا مارچ اپریل تک اسمبلیوں کو چلائیں تو یہ ان کے اپنے ہی تضادات ہیں یہ ہماری طرف سے تو نہیں پیش ہوئے تھے لیکن خان صاحب نے اور چوہدری پرویز علیہ صاحب نے اس صورتحال میں ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم اسمبلیوں کی ڈیزولیشن کا یہ ایکٹ نہ ہونے دے کائرہ صاحب پی ٹی آئیے کہتی ہے کہ یہ ہی ایکسرسائز صدر بھی اگر وفاق میں رپیٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر آپ لوگوں کے لئے بھی مشکل ہو جائے گی اگر وہ بھی کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں اور وقت بھی نہ ہو دیکھئے ہر چیز کی ایک جسٹیفیکیشن ہے صدر صاحب کے پاس وہ جسٹیفیکیشن تو ضرور کریں بلکل ان کا ہی حق ہے اگر کوئی آئینی استحقاق ہے تو وہ ان کا بھی ہے اور وہ گورنر کا بھی ہے ہمارا صرف ایشو یہ ہے کہ گورنر صاحب نے یہ ایکسرسائز سب کی جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ اسمبلی توڑنے کا فیصلہ مستلط ہو رہا ہے نہ ایوان کی ایکسرسیت چاہتی ہے نہ پی ٹی آئی کے ارکان چاہتے ہیں نہ پی ٹی آئی کے ارکان چاہتے ہیں اور یہ بات کی پنیسرس کے انٹرزیو سے بھی ظاہر تھی کہ وہ نہیں چاہتے ہیں یہ بات تو بلکل ٹھیک ہے اس وقت انہوں نے اپنا یہ ایکسرسائز کیا کہ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ میں اسمبلی ڈیزول کرتا ہوں میں پورے سکسپ کو ساتھ پل میں ڈالتا ہوں کہ آپ کے پاس ایوان کا اعتماد ہے اگر ہے تو توڑ لیجئے یہ اسرے ٹی آئی سے اسرے ٹی آئی کرنا تھا یہ ٹرم اگر صدر صاحب کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینر احنوما قبر زمان کائرہ سب میرے ساتھ تھے بہت شکریہ آپ کا مجھے بریک لینی ہے ناظرین واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدیت کہتے ہیں سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن کمر دل شاہد صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ کمر صاحب آپ کا کمر صاحب پنجاب میں آئینی بہران بڑا ہے یا ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد رک گیا ہے نہیں ظہر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو سیاسی کشیدگی تھی اس میں کافی خطر کمی آگئی ہے اور پرانچ صاحب کوئی ایک منطق سی فلسفہ تھا یا نظریہ تھا ان کا ان کا یہ خیال تھا کہ میں جمعہ کو سباہی سمری پنجاب کو تحریر کرنے کا جو اڈوائیس جو ہے وہ بجوا دوں پردیج علائی صاحب سے تو وہاں ایک فاکسی پردیج علائی صاحب بھی بڑے جانتی تھا سیاستان ہے پاکستان کے تو انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے بڑی اچھی گیم کھیلی اور وہ گورنر پنجاب نے جو ان سے کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو گورنر پنجاب کو جلد بازی میں انہوں نے کہنا پڑا آگر وہی کہہ دیتے ہیں کہ داس دن میں آپ اپنا اعتماد کا ووٹ لینے تو ممکن ہے پریلہ اور ہائی کورٹ میں نہ جانا پڑتا لیکن برحال انہوں نے فیصلہ کیا اور وہ سپیکر صاحب کی وجہ سے سبائی سنویر کا اجراف طلب نہیں کیا جا سکا آرٹیکل ایک سو بارہ اور ایک سو تیس کے تحت تو گورنر صاحب نے کہا کہ جو کہ میری ریٹ کمزور ہو گئی ہے اور میرے حکم کی عدوری ہو گئی اور میرے حکم کو نظرانداز کر دیا تو انہوں نے آرٹیکل ایک سو تیس کا سب سیکشن سات کے تحت انہوں نے کہا کہ پنجاب کے وزیدالہ اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہو گئے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہو گیا ہے اعتماد کا ووٹ لیا ہی نہیں ان کا حضر تو یہ کہ اگدم کیسے لوگ پورے کریں کوئی باہر ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کچھ لوگ گمرے پہ گئے ہیں کچھ بیمار ہیں تو یہ ان کا حضر ماننے سمجھ میں تو آتا ہے کمر صاحب ہاں درست ہے آقی بات انہوں نے کہا کمر صاحب ایک خطہ دینا چاہیے تھا جی ہاں منجور وٹو کیس میں دس دن دیئے تھے کورٹ نے کم از کم ایک ہفتہ دیے جاتا ہے جب پرائیڈنٹ پاکستان نے جب یاد ہوگا مارچ الیکشن میں دوہزاری کس میں جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لینے تو ایک تین دن کا ان کو مورد دی گئی تھی پرائی میسٹر ایوان خان صاحب کو اور انہوں نے تین دن میں اعتماد کا ووٹ حاصل لے لیا اور وہ جو تھے ایک کامیاب طریقے سے انہوں نے اس پر کامیاب بھی حاصل کری یہاں بھی یہی چاہیے تھا کہ وہ چاہیے تھا ایک ہفتہ کام از کام تین چار دن دینے چاہیے تھے لیکن یہاں ایک بڑی اہم بات یہ ہوئی کہ ہمارا تو قانون جیسے ہیں کانسٹویشن اس میں بڑا ابحام ہے اس میں دونوں طرف کی جو لوگ ہیں وہ آپ اپنی مرضی کی اس کی انٹریپیٹیشن کر لیتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ آج میں آپ کو بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے لاور ہائی کورٹ نے دے گیا بھی گیرہ جنرلی تک آپ اعتماد کا ووٹ لینے لیکن آپ اعتماد کا ووٹ لینے کے بارے میں ہمارے بڑے بڑے آئینی مہارین جو بڑے بڑے پاکستان کی اہم مداروں کے وہ چیئر مین رہے بلکہ چیئر مین کیا رہے ہو پاکستان کے ایکٹن پریڈنڈ پاکستان بھی رہے ان کی آج پڑی انٹریپیٹیشن آئی کہ جناب چوڑی پرویئی نائی ساکت مجارٹی لینے پڑے گی اکسیرت لینے پڑے گی ایک سو چھاسی ممبروں کو شو کرنا ان کے لئے ضروری نہیں ہے ہم تک بڑے حرام ہوئے کہ یہ تو فارمولہ ہے کہ آپ نے اکسیرت حاصل کرنے ہیں یہ جب ہوگا جب آپ نئے وزیرعالہ کا انتخاب کروائیں گے تو نئے وزیرعالہ کا انتخاب کروائیں گے مطلب کہ اعتماد کے ووٹ میں یہ لاغو نہیں ہو سکتا اعتماد کے ووٹ پر یہ لاغو نہیں ہوتا اعتماد کے ووٹ پر ایک سو چھاسی ممبروں کو ان کو پیش کرنا پرویج علائے صاحب کی ذنہ داری ہے اب یہ کہنا کہ جو حال میں بیٹھے ہوں گے صرف وہی ووٹ کاش کر دیں تو پھر دوبائی سے یا امریکہ سے لوگوں کیوں بڑایا جا رہا ہے تو نہ بلاتے آپ بلکل صحیح ہے اور ایک اور چیز بتائیں یہ جو انڈر ٹیکنگ ہے یہ گیارہ جنوری تک ہے کہ گیارہ جنوری تک آپ اس امیہ ڈیزولو نہیں کریں گے جس کی بنیاد پر انڈر ٹیکنگ انہوں نے دی وزیرعالہ نے عمران خان سے بھی پوچھا ان کو بھی راضی کیا تو گیارہ جنوری کے بعد کیا اس امیہ ڈیزولو کر سکتے ہیں یہ ذرا تھوڑے سا سمجھائیے گا نہیں یہ تو اپنی ایک حکومت و چال کھیل رہے ہیں اگر انہیں گیارہ جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا تو وہ جواب داخل کرا دیں گے کہ ہم نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے اور اگر جہاں گیارہ جنوری اعتماد کا ووٹ نہیں وہ لیتے لوگ ان کے پورے نہیں ہوتے بڑھتی جائے گی گیارہ جنوری کو جب سمات ہوگی اس میں تو تب ہی پتہ چلے گا لیکن پھر کیا ہوگا جواب داخل کرا دیتے ہیں جو ہے وہ متین نہیں کی کہ آپ انڈازمی اسے ہواپ مانگا ہے کہ آپ اس فاقی حکومت سے گورنر پنجاب کی ایک طرف سے بھی اور اس کے ساتھ اور اگر جواب یہ ہوتا ہے جواب آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ یہ جواب جمع کرا دیتے ہیں کہ ہم نے ووٹ لے لیا ہے اگر تب تک ووٹ نہیں ہوتا یہ ہی تو میں پوچھ رہی ہوں تب تک اعتماد کا ووٹ نہیں ہوتا تو پھر تو کوئی عذر پیش کرنا پڑے گا نہ ہونے کورٹ میں ہاں برکل ظہر ہے کہ اعتماد کا ووٹ اگر وہ نہ لیا تو پھر جو گورنر نے ان کو جو سبق دوش کیا تھا وہ سربری برکار رہے گی تو پھر ظہر ہے اچھا پھر گیارہ کے بعد وہ ڈی نوٹیفائی تصور کیے جائیں گے نہیں ابھی تو گیارہ تک تو پھر حال تو ابھی تو ڈی نوٹیفائی کو موتل کیا ہوئے ہیں ہاں ہاں گیارہ کے بعد ہاں لیکن ایک اور بڑی اہم بات ہے اس میں یہ اپنے لاؤر ہائی کورٹ ان کو حکم جاری کرے گی پرویز علیہ صاحب کو کہ آپ دس دن کے میں آپ اپنا اعتماد کا ووٹ لیں تو وہ ڈیڑھ فکس کرے گی ہائی کورٹ کرے گی کہ ہائی کورٹ کہے گی کہ اب آپ آرٹکلز جو ہے ایک سو تیس کا سب سب سکر سات کے تین آپ اس میں دس دن کے اندر اندر جو ہے وہ اپنا اعتماد کا ووٹ لیکن ویسے کامرر صاحب بظاہر تو لگتا ہے کہ پرویز علیہ صاحب کو کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ ان کی بھی اور مونس کی بھی دلی خواہش تو یہ تھی کہ اس امیلیں ڈیزولو نہ ہو وہ ایک انٹرویو میں بھی کہہ چکے ہیں کہ 99% جو راکین ہے وہ نہیں چاہتے کہ اس امیلیں ڈیزولو ہوں ان کی تو دلی خواہش پورا ہو رہی ہے اور وہ مزید اس کو لنگر آن بھی تو کر سکتے ہیں نہیں جی وہ اپنا اعتماد تو ظاہر نہیں کھویں گے اپنی کوشش جائے رکھیں گے ممکن ہے وہ حاصل کر لیں کیونکہ بعد اطلاعات یہ بھی مر رہی ہے کہ چوہری شہزاد صاحب جو کوشش کر رہے تھے کہ چھے سات میرے جو میمبر ہیں میرے حامی جو ہیں وہ نکالیوں میں وہاں سے اس میں وہ نظر نہیں آئے ہیں وہ کامیات نہیں ہوئے جیسے کہ اطلاعات مر رہی ہے لیکن ابھی دن ہے شاید اس میں وہ کامیات ہو جائیں اگر وہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہ کر سکے تو پھر وہ وجہ رہا سے سب گوشنا پڑے گا لیکن ایک اور بڑی بات ہے چلیں وہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد 25 جنری 20 جنری کے بعد اب یہ اسمبلی ڈیزارف کرنے کا جو اسمبلی آئے گی تو 20 جنری تک اگر اسمبلی ڈیزارف ہو جاتی ہے تو جیسے انگار خان صاحب بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کہ مارچ اپریل کی بات کیا انہوں نے اس لیے کہ وہ پہ 20 اپریل تک تو ویسے ہو گیا اس کے بعد رمضان مبارک ختم ہوتے ہوتے ہی یہ مائل آ جائے گا اور مائل میں جب الیکشن شروع جاری کرے گا تو وہ کہے گا کہ آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس کے تحت وہ تین مجھنے رہ گئے ہیں قومی انتخابات کربانے کے لیے تو پھر الیکشن کے مجھن پاکستان جو ہے اس کو اگرسٹ میں جو اسمبلی ڈیزارف ہو رہی ہے اور اکتورم جو انتخابات ہو رہے اگر اسمبلی ڈیزارف ہو جاتی ہے تو آرٹیکل 105 کے تحت آرٹیکل 105 کے تحت تو وہ کہے گا کہ جو کیٹیو گورن بنائیں تو کیٹیو گورن بنائیں لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دیا پودیشن کی مشابت سے اگر وہ کسی شکش پر ان کا اتفاق نہیں ہوتا چھے آدمی ہوگے تو اس کا تو تحریک انصاف کو نقصان ہی ہوگا اگر الیکشن کمیشن اسی کو نتھی کر دے گا اکتوبر میں پورے ملک میں عام انتخابات سے پھر تو ان کو نقصان ہی ہوگا تحریک انصاف کو پھر تو کوئی ہاتھ نہیں آیا الیکشن کمیشن ہی تو مقرر کرے گا وزیراعلا تو جب الیکشن کمیشن ہے وزیراعلا کا تقرر کرنا ہے تو امران خان صاحب تو زہر ہے وہ کھاٹے میں رہیں گے مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعلا پنجاب سے متعلق جو کورٹ کا فیصلہ ہے کیا سپریم کورٹ اگر اس کو کل ادم قرار دے دیتی ہے تو پھر کیا وہ گورنر کی سمری پھر ایکٹیو ہو جائے گی وہ ڈی نوٹی فائی والی مسلم لیگ جو مفاقیہ کو مدر نون کی ان کے اندر سوچ میں مختلف تضاد پر آیا آتا ہے ایک طرف کہتے ہیں ہم سیبروں کورٹ میں جا رہے ہیں دوسرے طرف منیسٹر کہہ رہا ہے جو شیخ رشکیت پہ ہم پلگا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب از خود نوٹس لیں تو جناب آپ مزیر داخلہ ہیں لاوی آپ نے پڑا ہوئے ہیں تو سپریم کورٹ کیوں لے گئے آپ کے از خود نوٹس کون سا اس میں نیشنل انٹریسٹ ہے کون سا سٹیٹ انٹریسٹ ہے یہ بات سیئے ویسے کس طرح سے از خود نوٹس لے گئے آپ جائیں سپریم کورٹ میں آپ جائیں سپریم کورٹ میں کرے گئے سپریم کورٹ واپس کر دے گئے ہائی کورٹ میں کیس دیرہ سمات ہے آپ وہیں سے پہلے وہاں سے فیصلہ لیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے تو وہ تو ویسے یہ لولی پاپ دینے والی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے اور ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ مونس علائی صاحب جو گیم کھیل رہے ہیں وہ چودریش پرویز علائی سے متضاد پالیسی پہ جا رہے ہیں مونس علائی صاحب نے پی ٹائی جوائن کرنی ہے جس طرح مصطفیٰ نواز کوکر میں جوائن کرنے والے ہیں ہماری اطلاع کی مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو چودریش پرویز علائی صاحب جنرل فیض کو برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ سادشی کردار تھا اور اس نے ہمیں جیل بیجنے کے لیے تو کوشش کی مونس علائی کہتے ہیں ہمیں تو جانرلی ترین نے جیل بھی جایا تھا کہتے ہیں کمال دیکھیں دوسرے وہ عثمان پوزدار کو کہتے ہیں اچھاگر آپ کے پاس یہ خبریں ہیں کہ کچھ لوگ پی ٹائی جوائن کرنے والے مونس علائی کا بھی لیا تو یہ بھی تو خبریں ہیں کہ کچھ لوگ پی ٹائی چھوڑنے والے بھی ہیں دیکھیں مونس علائی کا مستقبل جو ہے نا وہ پی ٹائی میں نظر آ رہا ہے وہ اپنے آئندہ ممکن ہے وہ عبار خان سے نے بہت متاثر کیا انہوں نے عبار خان صاحب کو اچھی سکشیت مل جائے گی ممکن ہے جب پی ٹائی گورنمنٹ آ گئی تو اس کو بنا دیں مجیر آلہ ممکن ہے ایسی بات کوئی نظر آتی اور اسی طرح سے باقی بڑی لوگیں مونس علائی کا زیادہ جان پی ٹائی کی طرف ہے اور وہ اپنے شکرہ اور چوری پرواز نائی کی جتنی باتیں وہ سب کو متضاد کیے جا رہے ہیں وہ فیض کی جو کے بارے میں جو ان کا پوائنٹ تھا وہ نے جانگی پریل پر اور عثمان دوزدار کو جو نیلائی قرار دیا تھا پرویجلائی نے اس کی طریقے کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موک ٹی ٹائی نے جانے کی راہ ہمار ہو رہی ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کمٹ جات صاحب ہمارے ساتھ تھے بہت شکریہ آپ کا ناظرین پچیس دسمبر قائد آزم محمد علی جناہ کا یوم پیدائش بانیہ پاکستان نے بہت تھوڑے عرصے کے لیے ملک پر حکمرانی کی مگر اس دوران انہوں نے ایسی روشن مثالیں قائم کی ایسا روڈ میپ دیا جس پر پاکستان نے آگے بڑھنا تھا قائد آزم کے سامنے پاکستان کے لیے اصول بڑے واضح تھے جن کا وہ بار بار اظہار بھی کرتے ہیں انہوں نے قومی خزانے کو عوام کی امانت سمجھ کر خرچ کیا رات کو سونے سے پہلے گورنر جنرل ہاؤس کی فالتو بتیاں بھجا دیتے پائی پائی کا حساب رکھتے لیکن آج حکمرانوں پر بہ روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں کیا یہ ہے قائد کا پاکستان قائد آزم نے پروٹو کول کے بغیر ریلوے پھاٹک پر انتظار بھی کیا آج عوام وی وی آئی پی موومنٹ کے موقع پر گھنٹوں سڑکوں پر خوار ہوتے ہیں کیا یہ ہے قائد کا پاکستان کامیاب ریاست کے اوچ چلانے کے جو اصول قائد آزم نے دی انہیں سیاستدانوں انہیں اقتدار کی حوض اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر بھلا دیا پیچھے چھوڑ دیا کیا یہ ہے قائد کا پاکستان وہ قائد جن کے بیانی اور جدو جوہد کو گورو نے بھی مانا اور آج بھی مانتے ہیں آج سیاستدان اسی قائد کی روح کو ہر روز نیا زخم لگا رہے ہیں کیا یہ ہے قائد کا پاکستان قائد نے ایسی خودداری کی مثالیں قائم کی کہ پوری دنیا کی نظریں ہم پر تھیں لیکن آج دنیا میں ہماری عزت کا یہ عالم ہے کہ کوئی ہمیں قرض دینے کو تیار نہیں گرین پاسپورٹ رکھنے والوں کو بیرون ملک کس نظر سے دیکھا جاتا ہے یہ سب ہم لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں پاکستان کے پارلیمنٹ قانون سازی کی بجائے مقدر لوگوں کے مفادات کی محافظ بن چکی ہے قانون مجرموں کا دست راست ہے عدالتوں میں طاقتور اشرافی اور غریب شہریوں کے لیے انصاف کے الگ الگ میار ہیں آج پاکستان بترین کرپٹ ممالک کی لسٹ میں موجود ہے کیا یہ ہے قائد کا پاکستان ناظرین آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستانی سیاستدان قائد سے افکار قائد کے جو افکار ہیں اصول ہیں ان سے رجوع کریں ملک پر حکمرانی کے بجائے خدمت کریں کیونکہ ہمیں پرانا پاکستان چاہیے نہ کہ نیا پاکستان ہمیں قائد آزم کا پاکستان چاہیے اور قوم کو قائد کے پاکستان کی ضرورت ہے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت مو گیا ہے فیڈ بیک ضرور دیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی